آخر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حکومت پشلی حکومت نے ایک سٹھ سو عرب روپے کیا تھا ڈیسمبر میں ٹارگٹ تو اس کے اندر مارچ تک سیلز ٹیکس ہوتا تھا تھوڑا تھا پی آئیل پروڈکس کے اوپر اور پچھلے سال تو زیادہ تھا اس کے بعد انہوں نے پی آئیل پروڈکس کے اوپر پیٹرولیم پروڈکس کے اوپر ان کے پیٹرول ڈیزل کیرسین لائٹ ڈیزل آئیل کے اوپر سیل ٹیکس ختم کر دیا پچھلے سال اس مد میں میرے خواہد سے ایک سو ڈیر سو عرب روپے سے زیادہ ملے تھے جب ہم نے یہ ختم کر دیا تو پچھلے چیئرمن سے بھی میری بات دیتی اور بڑی ریزنبل بات انہوں نے کہی تھی کہ مفتہ صاحب ہم اگر آپ سیلز ٹیکس نہیں لگائیں گے پیٹرولیم پروڈکس کے اوپر تو میں ایک سٹھ سو عرب نہیں کر سکوں گا آپ سو عرب روپے ٹارگٹ کا کم کرنے اور یہ چیئرمن نے بھی بات کی تھی مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ریکارڈ ریکارڈ ریویٹ دینے کے باوجود نہ صرف انہوں نے ایک سٹھ سو عرب روپے جو کہ شباز شریف صاحب نے ان سے کہا ہوا تھا کہ تم نے ایک سٹھ سو عرب پہنچنا ہے جبکہ میں نے آئی ایم ایپ کو میکسیمم لکھوایا تھا وہ ساٹھ چھی آزار پچاس عرب روپے لکھوایا تھا نہ صرف ایک سٹھ سو عرب پہ پہنچے اس سے بیس عرب روپے تجاوز کر کے گئے تھے اور میں جب ان کے دفتر کر گیا تھا تو انہوں نے ایک دن پہلے خود دیا اس سے لکھوا لیا تھا کہ میں بیس عرب روپے تجاوز کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اہد پورا کیا اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے سوچا تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے میں سچی بات ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں کہ چیئرمن صاحب نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کام کر کے دکھایا جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کبھی اور میں چیئرمن صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں میں تمام ممبران جو بھی ہیں کسٹمز کے پالیسی کے اپریشنز کے انلینڈ ریونیو کے پالیسی کے اپریشنز کے اور جتنے ممبران ہیں جتنے کسٹم آفیسرز ہیں جتنے انکم ٹیکس آفیسرز ہیں ایف بی آر کے تمام عملے کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اور میں خاص طور پر اپنے ٹیکس پیئرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے یہ دیا لیکن ظاہر ہے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے چیئرمن صاحب کو یہ توفیق دیئے کہ ان کے ہاتھ سے یہ کام ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اب گزارش کروں گا چیئرمن صاحب